جان جی تمہارے لئے میں اتنا جلدی آگیا اور تم ایسے ناراض ہو رہی ہے میرا تو دل کر رہا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے لینبو والا شربت کوئی سموں سے وغیرہ کھلا ہو گئی ہم مسکرانے کا کہہ رہے ہیں آپ ہمیں نخرے دکھا رہے ہیں مسکرات ہو جب تم گھر سے نکلے تو کہا تھے میں دکان پہ تھا بھوٹ بول رہے ہو شک ہو گیا اسے اسے لگتا ہے کہ میرا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے چکر یہاں پہ شادی ہو چکی ہے کون تھا پتہ نہیں کوئی سنار بھلا بھنڈا آیا تھا یہ دے کر گئے کہتا ہے اببہ کو دے رہنا سنار کیا تھا اللہ دکھا تھا دیکھ اپنے اببہ کے کرتو تھا یہ آر والا لوکٹ بنوایا ہے کسی کل موہی کلی ہے اممہ یہ کہیں اس رزوانہ کے لئے تو نہیں بنبایا اببہ نے کیا بول رہی ہے تو رزوانہ بھی تو آر سے ہی آتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اببہ کی زندگی میں وہ چڑیل دوبارہ سے آگیا اممہ رو کیوں رہی ہے میں نصیبوں کو رو رہی ہوں شادی کے کتنے سال بعد بھی یہ آدمی نہیں ستا چھے چھے بچے ہو گئے اور اسے اسے چہن نہیں آیا چانے کب سے چل رہا ہے یہ سلسل اممہ پریشان نہ تو کیسے پریشان نہ ہوں مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کیسے چھٹکا کے چلا گیا مجھے آنے دیا جسے ہی بتاتے ہیں ہاں بھئی آشک بھئی ہاں بھئی بول وہ تھوڑی دیر کے لئے چھٹی چاہیے تھی کیوں بھئی کس کشی میں وہ شن شناز بھاچی نے بلایا مجھے شناز میں بلایا ہاں ہاں ساڑھے تین سو ہاں اچھا ٹھیک ہے بھائی چلا جا پھر کیا گر سکتے ہیں ہاں لیکن باسم جو میں نے سمجھایا وہی کرنا ہے اس کو بولنا با جہان سے کام کرتے ہیں بھائی دکان پہ ارے فکر نوڑ راشی بھائی میں ہوں نا سب سمال لوں گا ہاں ہاں کئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کئی مسئلہ نہیں ہے یہاں بھئی کیا پیجواؤں موسیقی 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 اچھا اچھا موسیقی 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 قر치가 سمینہ موسیقی 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 تیرے چکر کا پتہ چل گیا ہے اسے ابھی یہ نہیں پتہ کہ تُنہے رزوانہ سے شادی کر رکھی ہے اور اس سے تیرے بچے بھی ہیں آئیستہ ملو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اب کیا کرے گا تو میں تو کہتی ہوں تو اسے نہ ست ست بتا دے کبھی نہ قریبہ یہ حقیقت کھلے گی نا اس کے سامنے موسیقی 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 اببہ آگئے اور دادی کے ساتھ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کہا آپ اسے کر رہے ہیں تم نے سنا نہیں کہ اسے سنتی آواز ہی نہیں آرہی تھی اتنی آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے اوہی نہ کوئی کھچڑی تو ضرور پک رہی ہے دادی آپ کے خلاف ہی بھڑکا رہی ہوں گی تو اس میں کونسی نئی بات ہے انہیں نے ساری زندگی اور کیا ہی کیا ہے تو جا پھر سے دیکھ اور اپنے اببہ سے کہہ کہ اممہ بلا رہی ہے ٹھیک ہے اببہ ہاں کیا ہوا اممہ بلا رہی ہے آپ کو کیوں اب جا گلاوہ آگیا تیرا ہاں ٹھیک ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ چلا جاتا ٹھیک ہے موسیقی جان جی جان جی یہ کس کا ہے یہ کس کے لئے بنوایا ہے میں نے تم سے کچھ آشب اس کے ساتھ آج کل اپنا موں کالا کرتے پھیر رہے ہو کیونکہ شرم تو تمہیں آتی نہیں عمر گزر گئی پر باز نہیں آئے جوان بیٹیوں کا ہی سوچ لیتے اس ٹائن کے لئے یہ آر والا لوکٹ بنوایا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں تو کسی کا نام آر سے آتا نہیں رسوانہ کے لئے بنوایا ہے اس کی سالگیرا کا توفہ آئی ہے کیا کیا کہا تم نے رسوانہ کے لئے اس کی سالگیرا کا توفہ ہے یہ چڑے یہ دوپڑا آگے تمہاری زندگی میں باپس وہ کہیں کب تھی میری زندگی سے شرم تو نہیں آتی تمہیں کیوں کیوں کروں شرم کیوں کروں جب وہ میری بیوی ہے تو تم نے اس سے شادی کر لیے ہاں تین سال ہوگا ہے اس سے شادی کیے ہوئے بچے بھی ہیں کبھول اتنا بڑا تھوکہ بھی ہے تم نے مجھے ساری زندگی چھوٹ بولتے ہیں کیوں کیا تم نے ایسا کیوں کیوں کہ محبت کرتا ہوں نا اس سے اس لئے جی ہے شادی یہ بات کر گئی یہ دیکھ دیکھ اپنے آپ کو شیشے میں کیا حالت کر لیے تونے اپنی سرم آتی ہے مجھے تیرے ساتھ کہیں آتے جاتے ایسا لگتا ہے جیسے ان چھے چھے بچوں کے ساتھ تم میری بھی اممہ ہے میرا بھی دل ہے میری بھی خواہشات ہے میں محبت نہیں کرتا تھا تُس سے اببہ نے اور تایا نے زبردستی تُس سے شادی کروا دی تھی میری لیکن اس کے باوجود نباتا وایا ہوں اب اگر میری خوشی ہے تو پرداشت کرنا ہے پڑے گا تجھے محمد بھما میرا جو کہہ رہا ہوں وہ کر مگر تجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ میری بیوی ہے تو جا اور جا کر اسے لے کر آئے وہ اس گھر میں لے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ میرا گھر ہے میرا بھی گھر ہے اگر وہ یہاں نہیں رہے گی تو میں اس کے پاس رہوں گا آگے تیری مرضی میری مرضی میری مرضی چھوڑی ہے تو میں مان ڈالوں گے ایدھر آن ایدھر آن کیا کرے گی تو اسے ساں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں مان ڈالوں گے اسے مارے گی اسے مارے گی اسے آشن ہاتھ اٹھاتی ہے مجھ پہ شرم بھی آتی تجھے مان ڈالوں گے اسے تردوں یہ ہار اور تو جا کے دے گی ریزوانا اور جا کر اسے اس کی سالگیرہ کا توفہ دے گی اگر اور اگر تُو نے سننا کیا نہ کھڑے کھڑے تلاک دے دوں گا تجھے مہ مہ نما آپ 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 موسیقی 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 کوئی مانے نا مانے میں بس اس گھر سے دور جانا چاہتا ہوں تم خود رہے ہیں آپے اس سے نہیں برداشت ہوتا بھی سکتے کون کون ہے میں ہوں عاشق 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 اس وقت اتنی رات کو سب خیر تو ہے عاشق بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے عاشق جاناز کو تمارے اور اپنے بارے میں سب سچ بات کروں کیا تم سچ کہہ رہے ہو اب خوشونا دوں خوش بہت خوش ماشے جاناز نے تو بہت دماشا کیا ہوگا بہت فکر رہو تو اور بھول کے آئے ہوں اس سے جب وہ تمہیں لے رہائے گی تب ہی جاؤ گے تم یہاں سے اس گھر میں عاشق مجھے تو اکین ہی نہیں آرہا جلدی سے چنٹی کار ایسے لگ رہے جسے میں کوئی خواب دیکھ رہا جانجی اب بس خوش ہو جاؤ تو کیونکہ اب جب تک وہ نہیں آئے گی تب تک میں ہی نہیں رہوں گا تمہارے ساتھ اب میں جانجی اممہ بز بھی کرو رو مد ایسے انسان کیلئے جونے کو کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو اس کی قدر ہی نہ ہو اب بس کابل ہی نہیں ہے کہ ان کی آنسو بھائے جاؤ بہت غلط کیا ہے اببہ نے اممہ کے ساتھ اور یہ سب کچھ نہ دادی کی شاہ پہ کیا اببہ نے اللہ پوچھے ان ماں بیٹوں کو جا سلمان جا کے اممہ کھلی ٹھنڈا پانی لے گیا چل شاباز اللہ پانی لے گیا خلاف تھوڑی سی تو شرم کر لے اللہ کو کیا مو دکھائیں گی بڑی زبان ہے تیری ہاں ہے لیکن آپ سے کم آری جا دفعو یہاں سے لڑکیوں کے نخلے تو دیکھو توبہ توبہ جیسی ماں ایسی اولاد خیدر سے بات کر دیتی تمہیں ڈر نہیں لگتا اببہ نے دیکھ لیا تو پہلے لگتا تھا لیکن آج کے بعد سے نا میرا سارا کسارا ڈر نکل گیا مجھے نہیں پروا میرے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہے تم دیکھنا اس جہنم سے ایک دن میں بھاگ نکلوں گی کہیں دور چلی جاؤں گی میں اببہ سے مجھے نفرت ہو گئی ہے کتنا برا کیا ہے نا انہوں نے اممہ کے ساتھ کتنا رولایا ہے انہوں نے اببہ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی بچے کی ماں ہے وہ اور وہ رضوانہ چڑیل ہمارے خل میں آکے رہے گی بڑی آئی اممہ اس کو کبھی بھی یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے بھائی سوچ ہے تمہاری اممہ اس کو خود اس گھر میں لے کر آئیں گی یاد رکھنا اممہ بیچاری کیا کر سکتی پاک آج کا پہلی تاریخ ہے آج کا پہلی تاریخ ہے آج کا پہلی تاریخ ہے کل پہلی تھی یہ کل آیا تھا لیکن آپ ملے نہیں تھے تو سکتا ابھی ہمارا آگیا ہے آج کیا کیا لے کسے یہ ٹھیک ٹھیک آگے ہیں آج کا پہلی تاریخ ہے آہ کیوں نہیں آج کا پہلی پہلی ہے نا بہی ہوسکتا ہے بھائی گم تو نہیں ہوسکتا ہے آہ چائے پیں گے میں ہونگا اگلی دفاع ہوں گا تو پی لوں گا وہ کیا ہی کہ آج ڈرنے سے رہی کر نہیں ہے بھائی آہ اپنی دکان ہے جب دل کرے چائے پیئے جو چائے وہ لے جائے آہم چائے عدال ہے دیکھا ہے چانا ہے چانا ہے میں نے کب جان چھوٹے گی اسے آنشا بھائی بردماشی ہے اس کی مولے کی ہر دکھران سے پتہ لیتا ہے جیسے اس کی پاپ کی دکھانا ہے شکایت کیوں نہیں کرتے تو اس کی پاگل ہو گئے کہ شکایت کرتے چند ہزار روپے میں کام ہو جاتا ہے ہم لوگ بیٹھے میں کام کر رہے ہیں شکایت کرتی نا دشمنی مول لیلی پتہ ہی نہیں چلے گا کاند ہے آج ہی آتے ہیں دیکھتے ہیں دوستی بوستی گاڑتے ہیں چلے آٹھا بھی نکالنا ہے چلے آجا چلے آجا یہ دیکھ دیکھ اپنے آپ کو شیشے میں کیا حالت کر لیے تو نے اپنی شرم آتی ہے مجھے تیرے ساتھ کہیں آتے جاتے ایسا لگتا ہے جسے ان چھے چھے بچوں کے ساتھ تُو میری بھی اما ہے موسیقی 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 تو جائے گے سننے کے پاس اور جا کر اسے اس کے سارے رہا کر توفہ دے گا بگر اگر تو نے سننا کیا نہ کھڑے کھڑے دھلاک دے دوں مرے گی سننے تو مرے گی لگر ہاں ماں پس یہ سمجھ لگے تیری بیٹی کو اس کا حق ملنے والا ہے اب میں عاشق کے ساتھ اسی کے گھر اسی کے خاندان میں رہوں گی بہت سبر کے بعد یہ وقت آئے تین سال میں نے کس طرح گزارے ہیں یہ صرف میں جانتے ہوں بہت بیزیتی کی تھی نا شناز نے میری اپنے محلے میں سب کے سامنے اب دیکھتیوں کہ وہ کیا کرے گی جب میں اسی کے گھر میں اسی کے شہر کے ساتھ رہتی ہاں ماں ارہ یہ تیار خیار ہو کے کہاں تل دی شمیلا سمینہ بچوں کا خیال دکھنا ہاں اسے کیا ہوا؟ کہاں چل دی پتا نہیں سبا پتا بتا کے مینے گی اپنے ہاں کیا ہو رہا ہے آپ کام کر رہا ہوں اور جا ہو رہا ہے شنازدیاں یا تو اپنے تو آ جائے گی نا سبر کر لے خورا سا نہیں ہو رہا سبر تو مجھ سے فون کر کے پتا کر رہا کہ وہ کہاں ہے میں نہیں کر رہا فون مجھ سے بھوڑا سبر کر آ جائے گی بھوڑا سبر کر آ جائے گی بھوڑا مجھوڑا بھر رہا ہوں باد میں بات کرتا ہوں ایسا تو ہوں نہیں سکتا کہ وہ بتائے بھے چلی جائے میں نے کہا کہ مجھے بتا کر نہیں گئی ہے آپ کے سامنے گئی ہیں اور آپ اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی میری ماں کی زندگی میں نا مزید آگ لگانا بند کر دیں آپ بتا نہیں اببہ کو کیا کیا مشورے دیتی رہتی ہیں ہر وقت ان کے کان بھرتی رہتی ہیں ابھی میری ماں کا یہ حالوں کے اب کچھ باقی رہ گیا ہے کیا کیا چاہتی ہیں اور آپ واہ بھئی کیا خوب زبان پائی ارے بڑے چھوٹوں کو تو لیاز ہی نہیں ہے ان کی عزت کرنی نہیں آتی پہلے بڑے اس قابل تو ہو کے ان کی عزت کی جائے پھوڑو شمائلہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو کچھن میں چلے ان میں کھانا بنا ارے دیماغ خراب ہو گیا ہے تم دونوں کا اپنی ماں کی طرح موسیقی 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 صحیح کریں گے اس کے ساتھ نبٹنے یا اسے لینے موسیقی 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 تم جانتی کہ میں کیوں آئی آپ جانتی تو ہوں میں لیکن تمہارے موں سے سننا چاہتی بری باش ہے نا مغیر پوچھے میرے گھر میں داخل ہوئی میں تھا صرف تمہارے گھر میں داخل ہو رہی ہوں تو بغیر اچازت میری زندگی میں داخل ہو رہی ہوں سمینہ اممہ کو پون کرنا پتہ نہیں کہا چلی گئی ہے میرے پریس کھر جت نہیں ہے اپنا پون دو چنتی ملاو بیل تو جا رہی ہے نہیں اٹھا رہی ہے فون نہیں اٹھا رہی ہے مجھے تو مجھے فکر ہو رہی ہے ان کی پتہ نہیں کہا چلی گئی ہے بتایا بھی نہیں ہے مجھے بھی اٹھا رہی ہے اممہ مجھے تو طرح چلی گئی ہے مجھے تو طرح جب چلی گئی ہے مجھے تو باشی موسیقی موسیقی بہت خوش شونہ رسوانہ کسی اور کے حق پہ ڈاکہ ڈال کریں موسیقی 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 تمہیں کیا لگتا ہے جو اتنے سالوں میں میرا نہیں ہو سکا وہ چاند سالوں میں تمہارا ہو جائے گا تمہیں اور مجھ میں فرق ہے شمالز اتنے سالوں میں آشک کو تم سے اتنی محبت نہیں اتنی محبت کچھ ہی سالوں میں اسے مقصے ہوگی اور ویسی بھی یہ بات اب تمہیں سمجھ لینے چاہیے تم آشک کی مچ پوری ہو ایک زبردستی کا رشتہ ہے تمہارا اس سے اور کچھ بھی نہیں جبکہ وہ مجھے دل سے چاہتا ہے شناس خوش فہمی ہے تمہاری رسمانہ میں کیا لگتا کیا تم پہلی عورت ہو آشک کی زندگی میں ہماری شادی کے بعد نہ جانے تم جیسی کتنی آئیں اور چلی گئیں اس کی زندگی سے ہاں تو ان میں اور مجھ میں بھی فرق ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آشک نے شادی تو نہیں کی نا موسیقی 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 ہیں اری ہیں لین تاہو آزہ سکتا ہے تجھے کیا ہوا ہے یہ شوقت کے بچے کو مسئلہ کیا ہے کیوں مجھے اتنی عجیب طرح سے تارتا رہتا ہے مو توڑوں گی میں اس کا تو چھوڑ نا نظر انداس کرنا سیکھ شرم بھی نہیں آتی اسے بیٹی کیوں مر کیوں میں بیٹی کیوں مر کیوں لیکن بیٹی تو نہیں ہو نا ایسے مردنا بہت کٹیا ہوتے ہیں تیرے سامنے اببہ کی مثال نہیں ہے کیا بس تا بھول جا میں جا کے گھانا منا رہی ہوں موسیقی 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 ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مدہ نہیں بندر کیا آتے چل رہے ہوں بھی دولوں موسیقی 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 آشک کو چھوڑ دو رسول کیوں کیوں چھوڑ دو آشک کو وہ میرا شوہر ہے شوہر تو وہ میرا بھی ہے جتنا حق تمہارا اس پہ ہوتنا حق میرا بھی